اس گھر میں کانگریس کے ان سے ویواد ہوگا تھا اور اس وقت کی بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر سوشیل آنند شکلے سے ویواد کے بعد استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلدی استیفہ ساف کر دوں گی اور آپ کو بتا دیں دو دن پہلے ہی اس معاملے کو لے کر پی سی سی چیف دیپک بیچ کے سامنے رادکہ کھیڑا اور سوشیل آنند شکلے دونوں نے اپنا پاکش رکھا تھا اور بہت بڑی خبر اس وقت رائپور سے آپ کو بتا رہے ہیں رادکہ کھیڑا جو کانگریس کا پکش عمومن ہم دیکھتے آئے ان کو کی وہ رکھتی رہی ہیں لیکن اب انہوں نے پارٹی ہی چھوڑ دی ہے بہت بڑی خبر انہوں نے اپمان کے آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ میرا ویڈیو بنایا گیا میرے ساتھ بتمیزی سے بات کی گئی تھی مجھے باہر نکال دیا گیا گیٹ آؤٹ کے دیا گیا یہ ساری باتیں ان کے بارہ کہی گئی تھی اور انہوں نے اس بات کو نہ کیبل اپنے بڑے نیتاؤں کو بتایا تھا خون پر بلکہ انہوں نے ٹویٹر پر جو کی سوشل میڈیا سائٹ ایکس اب ہو چکی ہے اس پر بھی انہوں نے اپنا درد ظاہر کیا تھا اور بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت رائپور سے راجدھانی سے رادکہ کھیڑا نے کانگریس سے استیفہ دے دیا ہے بتا دے کہ رادکہ کھیڑا کا یہ جو معاملہ ہے تب ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہی اور آج اس پر انہوں نے ہی مہر لگا دی رادکہ کھیڑا نے پارٹی سے استیفہ انہوں نے دے دیا ہے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رادکہ کھیڑا کے معاملے سے جوڑی ہوئی بیوات سے جوڑی ہوئی انہوں نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے جو پارٹی سے پراتھمک سدسیتہ سے جب استیفہ دیا ہے تو کیا لکھا ہے یہ سنیے وہ لکھ رہی ہے آج اتیاندہ پیڑا کے ساتھ پارٹی کی پراتھمک سدسیتہ تیاغ رہی ہوں اپنے پر سے استیفہ دے رہی ہوں ہاں میں لڑکی ہوں اور لڑ سکتی ہوں اور اب میں وہی کر رہی ہوں اپنے دیش اور دیشواسیوں کے نیائے کے لیے نیرنتر لڑتی رہوں گی انہوں نے یہ جو تیاغ پتر دیا ہے یہ انہوں نے پارٹی ادھیاکش کو سمودھیج کرتے ہوئے لکھا ہے پراتھمک سدسیتہ تیاغ نے سممندھی آدھی کال سے یہ ستھابت ستیہ ہے کہ دھرم کا ساتھ دینے والوں کا ویرود ہوتا ہے ہرن نے کشیپو سے لے کر رامن اور کنس تک اس کا ادھاران ہے انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے تیاغ پتر میں برتمان میں شری رائم کا نام لینے والوں کا کچھ لوگ اسی طرح ویرود کر رہے ہیں اور پربو شری رائم کی بھکت انہوں نے اپنے آپ کو لکھا ہے اور رام للا کے درشن ماترے سے جہاں ہر ہندو اپنا جیون سفل مانتا ہے کچھ لوگ اس کا ویرود کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ پارٹ بیس میں جوڑ دیا ہے اور لکھا ہے کہ میں ہمیشہ ہی دوسروں کے نیائے کے لیے ہر منچ سے للائی لڑتی رہی لیکن سویم کی نیائے کی بات آئی تو پارٹی سے میں نے سویم کو ہارا ہوا پایا یہ بہت بڑی بات انہوں نے لکھی ہے اور پارٹی سے اپنا استیفہ دے دیا ممتہ اس وقت ہماری سمادہتہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ممتہ بہت درد ان کے استیفے میں جھلک رہا ہے رام کا نام بھی جوڑ دیا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی جوڑ دیا کہ رام کے مندر میں درشن کا جو ویرود کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے کھڑے رہے ہیں بلکل دیکھیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر مان سکتے ہیں اور تیسری چرن کے چناؤں کے پہلے خاص طور پر ایک بڑی خبر ہے یہ جو رادی کا کھڑا ہے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے لنبے سمیہ تک کے ویوات جو ہے وہ چل رہا تھا سوشی لادن شکلہ جو کانگریس کے سنچار بہت پرموکھ ہیں اور رادی کا کھڑا کے بیچ میں اور رادی کا کھڑا نے اب استیفہ صحب دیا ہے گردی سپل جبائے تھے تو دونوں پچھوں کو بلائیا گیا تھا رادی کا کھڑا بھی پہنچی تھی اس ویات کے بعد میں اور دونوں پچھوں کی قرائی گئی تھی لیکن اس ویات کے بعد میں نتیجے کیا نکلے اس کو لے کر لگا تر نظر تھی پیسیس کے دیکھ دیپک بیعث پہ بھی ہم نے اس کو لے کر سوال کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اے ایٹی سی کو ریپورٹ دیے دی ہے اب جو نردہ لینا ہے وہ اے ایٹی سی کو لینا ہے اور اس کے بعد میں جزار کیا جا رہا تھا کہ نتیجے کیا تھے کس پر گاز گرسی لیکن اس کے پہلے اگر ہم بات کریں تو رادی کا کھڑا نے اس سیپا دے دیا اور جو اس سیپا دیا ہے اس کے بعد جو انہوں نے چھٹھی لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے سیدھے سیدھے طور پر جس طرح کی جیزیں لکھی ہیں تو ایک طرف یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ کیا وہ بی جی پی جا سکتی ہے کیونکہ رام کے نام لینے والوں کا ویروض جو ہے وہ پارٹی کر رہی ہے دھرم کا جو ساتھ دے رہے ہیں ان کا ویروض ہو رہا ہے بات صرف اس لیے اتنی نہیں ہے کہ رادی کا کھڑا جو ہے وہ اپنی بات رکھ رہی ہے کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے آہت ہو کر سیپا دیا ہے بات یہ بھی ہے کہ وہ اب سیم وہی باتیں کہہ رہی ہیں جو بیان جو ہے بی جی پی کے طرف سے آتے رہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا پولیٹیکل مطلب بھی نکلتا ہے بلکل اس کے بڑے پولیٹیکل مائنے نکلتے ہیں ممتہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی راجیو چکربرتی صاحب بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں راجیو جی بڑی خبر آگئی رادی کا کھڑا نے استیفہ دے دیا لیکن جہاں وہ ان کی باتیں ہم کو وہ آڈیو یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنا درد بیان کیا تھا تب انہوں نے کہیں رام کا ذکر انک کیا لیکن اپنے استیفے میں وہ رام کا ذکر بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہاں میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اور اس لیے استیفہ دے کر لڑائی لڑوں گی ہاں دیکھئے یہ کل ملاکر کانگریس کی انترکلا سطح پر آ چکی ہے کانگریس کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے جب لولی صاحب دلی کے جو کانگریس پردیش اتھیک سے جب وہ باجپا پروش کیے تھے اسی دن سے یہ اندیشہ لگ گیا تھا ان کے ساتھ کے جو ٹیم کے لوگ ہیں رازی کا کھڑا جی بھی ان کے ٹیم کے صدق سے رہی ہیں کسی سمیں ساتھ رسم کے سمیں تو یہ پوری ٹیم اب باجپا پروش کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت آتھ سمبان کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اور کانگریس کو اب آتھ میں چندن کی اور شکتہ بہت بڑے آتھ میں چندن کی باجپا پروش کر سکتی ہے یہ بھی آپ کو خبر آگئی کیا پھول مالا ہے تیار ہیں کیا پھول مالا بلکل اگر وہ آئیں گی ان کا سواگت ہے لیکن دیکھئے کانگریس کو آتھ میں چندن کی اوشکتہ ہے لڑکی ہوں لڑا سکتی ہوں پریانکا جی کہتی ہیں لیکن ان کے اپنے پارٹی میں ایک مہلہ کے ساتھ نیائے نہیں ہوا اور انتو قطوہ جو دکھتا ہے کہ رازی کا کھیرا جی کو بھی کانگریس پارٹی نے وہ مان سمان نہیں دیا یا ان کی بات پر ایک کمیٹی بنا کر ان کا پکش بھی سن لیا جاتا کھول ملا کر ماملہ ایسا دیکھتا ہے کہ رازی کا جی کانگریس چھوڑنا چاہتی تھی پند چھوڑانا چاہتی تھی انہیں کانگریس میں چاو ساتھ محسوس ہو رہا تھا رائیپور تو ایک بہانہ ہے دراصل ان کے ٹیم کے تمام جو مطر ہیں مطلب آپ کھرے یہ بہانے بازی کر کے اور پند چھوڑانا چاہتی تھی تو انہوں نے یہ سب کر دیا چل یہ بہت اچھی بات ہے بہت امانداری صحاب اپنی بات رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھنانجے سنگھ تھاکور صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دھنانجے جی رادکہ کھیڑا نے استیفہ دے دیا بتائیے ابھی دو دن پہلے تو بات ہوئی تھی کہ دلی سے معاملہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا تھوڑے شانتی رکھیے ہم نے دونوں پکشوں کو بلائیا کیا ہو گیا ایسا کیوں رادکہ کھیڑا کو کیا راجیب جی جو کہہ رہے ہیں کیا اس بات میں آپ کو بھی دم نظر آ رہے گا استیفہ یہ سندگی مارجم سے جانکاری پرابت ہوئی ہے کنہوں نے پرابت میں خیزتہ استیفہ دے دی ہے مجھے سمجھ سکتے کہ کانگریس پارٹی سے باہر ہو چکی ہے اب نشی طور پر جو گھٹنا کرام ہوا ہے سب آپ کے سامنے میں ہیں اور کس پرکار سے گھٹنا کرام لگتار ہو رہے ہیں کوئی لوگ اگر کسی اور دل پر جانا چاہتے ہیں تو کس پرکار سے سنگٹھن میں رہ کے سنگٹھن کے چلاپ بات کرتے ہیں کس پرکار سے سنگٹھن کاموں کو پرباویت کرتے ہیں اور سنگٹھن کے جب کارکرٹو نیتہ جو مجان پر محنت کرتے ہیں اس محنت پر پلیتہ لگانے کام کرتے ہیں تو چیزیں سب گھٹنا کرام کے سامنے ہیں اب دیکھنا ہوگا جی راستی ادھے جی اسی سامنے کیا پرسلا کرتے ہیں لیکن اس پرسٹ ہو گیا ہے کہ جو چھتیز گھر میں جو گھٹنا کرام چل رہا تھا یہ پرائیو جی تھے اس پرسٹ ہو گیا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیو جی تھے تو راجیب جی کی بات کے اوپر ایک پر ریکار سے موہر لگا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں میں راجی جی کی تو بات نہیں کروں گا لیکن یہ اس پرسٹ ہو گیا ہے چاہے روان گکتا جی ہو چاہے ان کے پہلے جو ہمارے چارے چی گئے ہیں یا جو بھی کانگریس پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں تو بھاتی جنتہ پارٹی کا تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اگر اب بھاتی جنتہ پارٹی آپ کو جوائن کر رہی ہیں تو سرستہ لینے کے پہلے آپ جیزدل سے ہو جیزدل کو آپ ماتا کرتے ہو جیزدل کو پردی آپ نے سبکوش نیشار کرنے کی بات کرتے ہیں اس خلاف برائی کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چھتیز گر میں بیٹے چار پاس دن سے جو گھٹنا کرم چیہ رہا تھا وہ سنجی طریقے سے رہا تھا پراجی طریقے سے رہا تھا کیونکہ چھتیز گر میں کانگریس پارٹی جو گیارہ لوگ تو بس چیٹ ہے وہ سے مجبوتی سے چناؤں لڑ رہی ہے چار جو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلانڈ طریقے سے ہوا پلانڈ کے پیچھے کون تھا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بی جے پی تھی دیکھیں میں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی کی سدستہ لینے کی پہلی پراجیمی کا یہی ہوتی ہے کہ آپ اس دل کے ساتھ جڑے ہو اس دل کے سلاح پرائی کرنا اور ان کے جو ابھی تو اس دیپا کے بات سامنے آئے اس سے ایسا لگتا ہے کہ سارے کی پلانڈ پلانڈڈ تھی پہلے سے پلانڈڈ تھی اور بی جے پی جب کسی کو بھی اپنے دل میں شامل کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس کا یہی رہتا ہے جو بات ابھی دھرانجے جی کہتے ہوئے نظر آئے کہ پہلے اس کی برائی کرو ماتر پارٹی جو ہے اس کی برائی کرو اور اس کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے بی جے پی دیکھیں کانگریس پارٹی کے اندرونی جھگڑا ہے کانگریس پارٹی کی آنتری کلا ہے کانگریس پارٹی کے سنچار ویباد کے جو راشتی ستر کے لوگ ہیں وہ سمل نہیں رہے ہیں ان کو گھٹن محسوس ہو رہے ہیں اب یہ اپنا سکھا کھوٹا ہے آپ پرائے کو دوش دیں تو یہ بہت دکھس کی بات ہے کانگریس پارٹی راحل جی دکھنے کو نصیحت دیکھتے ہیں لیکن اپنے پارٹی کے لیڈران کو وہ سمل کے رکھ نہیں پا رہے ہیں تو اس میں بھارتی جندہ پارٹی کا دوش نہیں ہے دوش تو میں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کو آدمی چنتن کرنی کی اوشکتہ ہے آخر چناؤ کے سمائے ایک کے بعد ایک لوگ پارٹی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں انہیں کیوں نہیں رکنے کا پرائیس ہو رہا ہے یہ مکھے بات ہے اور اس میں کانگریس پارٹی پوری طرف سے ویپال ہو چکی اور بھومی کا بی جی پی کی کیا کچھ رہی اس کے بارے میں کچھ کہیں گے دیکھئے ہماری کوئی بھومی کا نہیں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے چاہے گریب مزدور کسان ہو چاہے دھننجے سے آنے کی دو باتوں میں کہیں نہیں ہیں آپ تو پہلی تو جو رہے پھول مل ہے تیار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھئے یہ راجنیٹک ڈل ہے اس میں مدے رہتے ہیں ریکٹی تو دکھا جاتا ہے جدی کوئی صحیح ہوتا ہے جدی اسے پارٹی میں پرویش کے لیے کوئی ریکٹی تو ہے تو ان کا پارٹی میں پرویش کرا دیا جاتا آپ لوگوں کی طرف سے نہیں وہ میں اس بات کہنے کے لیے میں بات نہیں ہوں یا میں اس کے لیے مجھے پارٹی نے ادھکرط نہیں کیا ہے میں ادھکرط ریکٹی نہیں یہ کہنے کے لیے پرانتو یہ جرور ہے لیکن ارے ادھکرط کیوں نہیں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ایک مہیلہ جسے لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی میں اس کے ساتھ انیائے ہوا ہے وہ بی جے پی میں بولتی ہے کہ بی جے پی میرے ساتھ انیائے کرے تو آپ ان کا سواگت کریں گے کی نہیں کریں گے نہیں شت روپ سے کریں گے سواگت کوئی مہیلہ اگر آنا چاہے تو کوئی بھی آئے ہم آنا چاہیں گے بلکل ہم سواگت کریں گے وہ ساری باتیں بھلا کر وہ ساری باتیں بھلا کر رادی کا کھیڑا نے تو ہمیشہ بی جے پی کو ہمیشہ ٹارگیٹ پر رکھ کر اور خوب کمیہ گنائی ہیں اور اگر ایسی پرستیتی بنتی ہے تو آپ ساتھ مل لے لیں گے ان کو کیوں نہیں لیں گے دیکھیں پارٹی کے لوگ بھی بہت بار روشت ہو جاتے ہیں پھر وہ واپس پارٹی میں آتے ہیں اور پارٹی کے پرتیپکش کے لوگ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم جس سنسدی شیطر رائیپور میں ہیں وہاں رائیپور اپتر کے ویدائک گرامین کے ویدائک پہلے وہ کانگریس پارٹی میں تھے پرانتو پچھلے 15-20 ورشوں سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا وہ سب اتیاز یہ سوال ہے کہ کسی کی نجی کچھ اگر کسی کے ساتھ کچھ نجی آپ نے کہا بھیتر کا معاملہ ہے تو کسی کی نجی دکت ہو گئی پارٹی سے انہوں نے استیفہ دے دیا تو BJP اچانک سے آئیڈیولوجی کیسے بدل گئے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی من بید ہے کوئی مد بھید ہے مات مت آنتران ہوتا ہے کوئی بھی ہمارا راجنیتی کار کرتا کہ مات رہتا ہے کہ میں اپنے دوارا سمات صدار کر ہوں سنگٹھن کے دوارا سماج کی کمیوں کو دور کر ہوں سیوہ کر ہوں آج اگر وہ بھاچپا میں آتی ہیں ہمارے جو سددانت ہیں ہمارے جو نیتیا ہیں ہماری جو جیوان درشن ہیں اس کو اگر وہ سکتار کر دی ہیں تو ان کا سواغت ہے چھیک ہے کچھ کہہ رہے دھرانج جی ان کے پاس سلطے پر دیکھ بھارتی جنت مجھے نیرندر ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پارٹی سے اور وہ ویروت اب مجھے نیائے کے حق سے دور کر دے گا ایسا ہوگا پربو شینام کے درشن کرنے کے لئے اس طریقے کے میرس ساتھ ویوہار اور برطاف کیا جائے گا میں سال میں اس پارٹی میں رہ کر سیوہ کرنے کا کام کیا ہے نیس ی سی میریا نیشنل کو ڈیویرنیٹر پربکتہ ہونے کے ناتے میں نے کاریا کیا ہے اور پوری نشتھا سے کام کیا ہے لیکن آج جب مجھے نیائے کی ضرور تھی تو پارٹی چپ تھی اور مجھے کہہ دیا گیا کہ چپ رہو اور کوئی تمہیں نیائے نہیں ملے گا تو بہت دکھ کے ساتھ بہت پی آج مجھے پارٹی پد سے پراتمک سدسیتہ سے مجھے اسطیفہ دیا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ رام لیللہ مجھے نیائے ضرور دیں گے جی بلکل نہیں ایسا اور اس کے بعد میرے ساتھ جو ایسی چیز ہوئی ہے وہ ہی میرا ساتھ دے مجھے نیائے دلوائیں گے دیکھیں میں اتنا جانتی ہوں کہ پارٹی جیسا کہتی رہی میں ویسا کرتی رہی میں نے کبھی بھی پارٹی لائن کروس نہیں کری پوری نشتھا سے پوری ایمانداری سے میں کام کیا ابھی بھی میں پیشلے ایک مہینے سے چھتیز گڑ میں تھی لیکن جب ہم دن رات اس پارٹی کے مجھے نیائے نہ دینا تو یہ پارٹی کہا جارہی ہے کیا کر رہی ہے آپ کی لڑائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے دیش اس پارٹی کو تیہ کرنا ہوگا اور باقی چیزیں تو ہم جانتے ہی کس طریقے سے کیا اس پارٹی میں ہو رہا ہے پر لگاتار ایسی چیزوں پر لیکن اس کی وجہ سے جو جو رام جی کی اپاس نہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسی بدرتہ کرنا اور نیائے نہ دینا اس سے بڑا پاپ نہیں ہو سکتا میں نے اپنا شری رام کے چرنوں میں پہنچ گئی ہوں انہی سے نیائے کی امید ہو اور میں جانتی ہوں مریاد پر شتر مجھے نیائے سوائم دیں گے میں لڑھیں گے لیکن انہوں رائی برینی سے چراب لڑھنے کا فیصلہ کیا کیا میں کچھ کرتی مہلا نیائے کے لیے کسان نیائے کے لیے شرم نیائے کے لیے اور جب خود کے گھر میں انہی ہوتا کوش شکایت کری کوئی نہیں نیتا میں نے چھوڑا اور لگا تار مجھے چھپ رہنے کو کہا گیا باقی باتیں میں کل پریس کانفرنس کے ذریعے سبھی سے شیئر کروں گی بہت سارے خلاصے کرنے ہیں جو میں کل پریس پارتہ کے دوران کروں گی پتائیے ٹینشن دے گئیں اب رادی کا کھیڑا یہ بات کہہ کر بہت سارے خلاصے کرنے ہیں جو کہ میں پریس کانفرنس میں کروں گی لیکن ایک بات رادی کا کھیڑا جو ہیں وہ ایک میسج سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہاں پر بیواد میں اب کہیں پر درشن اور میں رام کی بھکت ہوں یہ بار بار رادی کا کھیڑا کی طرف سے یہی بات کہی جا رہی ہے ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں دھرنجے جی اور بی جی پی سے راجیو جی جڑے ہوئے ہیں ہماری سیوگی بھی ممتہ جڑی ہوئے ہیں تو پہلے چلتے ہیں دھرنجے جی کی پاس دھرنجے جی ایسا لگ رہا ہے کہ رادی کا کھیڑا جو ہیں اب ایک ایک کر کے کانگریس کی بکھیا او دھیڑے میک کام کرنے والی ہے کل پریس کانفرنس کریں گی ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں پہلے کہا ناریندر موڈی کی سرکار کے چار سو پار کے جو نارے ہیں نارے وہ ہوا کھول گئی ہے اور بھارتی جنت پار جس پار سے چیندری سکتیوں کا راج سکتیوں کا پیسے کا چندہ لیا اس پیسے کا جو درپیوک کر رہے نا اس رہا ہے اور مام لیتے ہیں تو رام جی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنے والے لیکن ممتہ یہ کیا کہ رہی ہیں ہم نے سنا رادی کھڑا پوری بھائٹ ہم نے سنائی اور وہ بار بار اپنا درد شفٹ کر رہی رام لیلا کے درشن تک لے جانے کی کوشش کر رہی راج نیتی میں ظاہر سی بات بھوچ آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ رہی ہیں وہ اور بڑا بھوچ آئے کی تیاری کر رہی ہیں کانگریس کو ٹینشن اور یہ میسیج بھی دے دیا کہ کانگریس میں سنوائی نہیں مجھے کہہ دیا گیا کہ نیائے نہیں ملے گا تین پنے کی چٹی ہے اس میں سات بار انہوں نے رام جی کا ذکر کی ہے کہ رام للا کے درشن کرنے کو لے رام للا کی بھومی سے درشن کرنے کے بعد اس طرح کا ویوہار کیا گیا تو مجھے رام للا نیائے دلائیں گے رام للا ہی آگے رام للا کا جس نے نام لیا پارٹی اس کا ویروت کرتی ہے چونکہ میں رام للا کے درشن کرنے کے لے گئی تھی اور یہ وجہ ہے کہ سوشی لانن شکلا کے رکھنے ریپورٹ بھیج دیا لیکن اب رادی کھڑا نے جب استیپ دیا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر بات کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے پہلے نمبر پر بات کہہ رہی ہیں چونکہ میں پورا جو گھٹنا کرم جو ہے کیا یہ نظر آتا ہے کیونکہ راجیو جی نے بھی صاف کر دیا دیکھیں سب سے بڑی بات راجیو جی نے اتنی مانداری سے کہا کہ یہ تو ایک بہانہ تھا یہ پہلے سے کچھ کچھ اندر پک رہا تھا اور اس کے معرفت یہ سب کچھ ہو گیا دیکھیں کانگریس کا کہنا ہے کہ راجیو کھ بنا چکی تھی بی جی پی میں جا سکتی ہوں تو یہ تمام چیزیں ہوئی لیکن ابھی ہم بات کریں تو راجیو کھ جس طرح بیان دے رہی ہے تو اس کے بعد ایک سمبھاو سوال تو جب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں یہ کہا تھا پریانکا گاندھی کا دورہ ہونے والا تھا اور پریانکا گاندھی کو بھی کوٹ کرتے وے انہیں نے کہا تھا کہ پورے گھٹنا کرم کو لے کر پارٹی کا سہیوگ نہیں ملا اور دیدی کیا نیائے کرے گی پریانکا گاندھی کو کوٹ کیا تھا کہ پریانکا گاندھی کو سیدھے طور پر ایک طرح سے کہ ان سے بات کر رہی تھی تو یہ پارٹی کے بھیدر جو انشازن ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے لیڈر کے سیدھے خلاف چلے جاتے کہ آپ کچھ تیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ چناؤ کے پہلے اور ایسی سمجھ میں جب تیسری چلن کے چناؤ جو ہے وہ تو یہ ٹائمنگ کا کھیل ہے اور ووٹنگ جب ہونے والی تو اسی کو سمجھتے راجیو جی ایسی کچھ سیٹنگ تو نہیں جمائی جارہی دیکھے کھولم کھولا پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی سیٹنگ تو نہیں ہے کہ ووٹنگ ہونے والی ہے دوسری طرف آج مدی پردیش میں بھی ایک مہیلہ ویدائیق جو ہیں انہوں نے بیجی پی میں پرویش کر لیا اور انہوں نے بھی بیان دیا کہ مہیلاؤں کا سمجھ دیا اور وہ بھی تمام کانگریس کی مہیلہ ہیں چاہے وہ چھتیز گھر پردیش ہو جگدال پور کی مہا پور میں آ رہا ہوں سمجھ مجھے کہنے دیجئے یہ جو سمجھ چل رہا ہے یہ سمجھ ایسا چل رہا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کی پکش میں ایک آندھی چل رہی ہے ایک سکراتمہ کاندھی ہے ایک دیکھئے گا جب ستتر کے سر جب آپاس کال لگا ہوا تھا اس پرکار کی ایک کرانتی چل رہی ہے اس کرانتی میں تمام لوگ جب اپنے کو محسوس کرتے ہیں تو اپنی راجنیت پریشت بھومی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مجھے اس پرکار محول کانگریس کے ویپکش میں ہے اور ایک سکراتمہ محول بھارتی جنتہ پارٹی اور ڈی کے پکش میں چل رہی ہے جو دیش بھاکت راشت بھاکت رام بھاکت ہیں جو سناتن دیش کے پرتی یہ سکراتمہ گاندھی میں جو لوگ اسحج ہیں چاہے راجی کا خیڑا جی ہو وانی راو جی ہو انیتا راو جی ہو جگدالپور کی مہا پور ہو مدی پردیش کی ویدائی کا ہو ایسے تمام لوگ غورب اللب جی ہو ان کو لگت وہ اسحج محسوس کر رہے ہیں اس پلیٹفورم پہ جو پلیٹفورم سناتن کے مان مریادن پر ایک شب نہیں کہا پارٹی نافیش جو پارٹی جو رام لالا کے مندر پہ روک لگا دی تو یہ ایسا لوگ جب ہستیج ہو جا رہے ہیں وہ اپنی پارٹی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ ہماری کوئی سیٹنگ نہیں ہے بلکل کوئی سیٹنگ نہیں ہے چل یہ مطلب کیا اتفاق کہلیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ چنتہ تو آپ کو ہو گی بلکل کر رہے ہیں کی زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو چھیک آپ شاید نیٹورک نیٹورک سے تھوڑا باہر ہو رہے ہیں راجیو جی اس لیے آپ کے آواز نہیں مل پارے میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے رادی کھیڑا کو سن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا بیان جو ہے اس کو بڑے دھیان سے سن نیٹورک سنتے رادی کیا کہ دیکھ آدھی کال سے لے کر آج تک یہ ست ہے کٹو ست ہے کہ جب جب کسی نے دھرم کا ساتھ کدر مجھے سہنا پڑے گا میں نے اپنے جیون میں کبھی نہیں سوچا تھا میرے ساتھ 36 گھر پردیش کانگریس کاریالے میں اب حدرتہ ہوئی مجھے وہاں پہ دھکا مکی کری گئی کمرے میں بند کر دیا گیا لیکن میرے ساتھ نیائے نہیں ہوا میں چیک چیک گوہار کرتی رہی چھوٹے سے لے سب سے بڑے شریش نیتر تک گوہار کرتی رہی لیکن مجھے نیائے نہیں ملا اور صرف اور صرف اس لئے نہیں ملا کیونکہ میں رام مندر ہو کر آئی اور میں اپنے آپ کو اس بات سے روک نہیں پائی جس دن سے 25 اپرل کو رام رکے شروع ہوئی تھی اب شری رام کا بھی شری رام کے درشن کو بھی جو دیا گیا تو کیا یہ چھوٹا سا پلوٹ تھا کئی اور سے پوری سکرپٹ لکھی گئی کیا یہ مانے مطلب نکالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لمبے سمیس شاید ان کا ویرود ہو رہا ہے پارٹی کے اندر جو بندیر گئی تھی وہ اس اور اشارہ کرنا چاہ رہی ہے ماندیر جانے کے بعد انہوں کا مہیلہ ہونے کے ناتے اور پربو رام کے بھکت ہونے کے ناتے آہات ہوں اور لڑکی ہوں لڑتے رہوں گی ان سبدوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے تو پچھلے ایک ہفتے سا دیکھا پونیت تو لگاتار سنسنکھے اس طریقے سے چرچہ کا وشاہ یہ معاملہ بنا ہوا رہا ہے اور ساتھ تاریخ جب چناؤ ہے ایسے میں یہ خاصا دول پکڑ چکا کیونکہ بھاچپا لگاتار اس معاملے کو لے کر ٹویٹ کر رہی تھے اور رادی کھیڑا کبھی ٹویٹ بیچ میں سامنے آیا تھا کہ انہوں کو نیائے مل رہا ہے ککا کو لے اپنے ٹویٹ کے ذریعے پورا مسئلہ جب بڑھتے جا رہا تھا لگاتار میں پچھلے کئی دن وں سے چرچہ کمیش ہے اور بیباد بڑھ رہا تھا بیچ میں رادی کھیڑا میڈیا کے سامنے تب آئی تھی بیان درج کرانے کے لئے اسطیفہ یہاں پر آیا اور اسطیفہ کا کارن رادی کھیڑا ہو جیسا کہ پچھے دن ہو گیا اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس بات کو لے جی جی بڑی بڑی بات ہے بڑی بات ہے بلکل صحیح کہ آپ نے بڑی بات ہے کہ رادی کھیڑا اسطیفے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم ملے گا اور اس کا کارن انہوں نے رام مندر بتایا کہ کچھ ویروض ان کو جیل پڑ رہا جیسا کیونکہ اس بات کیا رہا ہے تو یہ اپنے اپ میں ایک بڑی بات ہے حالانکہ اس تیفہ ان کا ہو گیا ہے اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور حالانکہ سرکھیا ابھی بھی جب رادی کھڑا نے سب سے اپنی بائٹ جو سمپ انہوں نے کیا تو انہوں نے ایک بات کہ میں ابھی تو اس تیتی میں نہیں ہوں کہ بہت زیادہ حالانکہ انہوں نے پوری بات رکھی لیکن انہوں نے سمپ کرتے ہوئے ایک پرکار سے کنگریز کی ٹینشن کو اور بڑا جو بیواد سامنے آیا رادی کھڑا سامنے آیا پھر اسطیفہ ہوا اور آپ جیسا بتا رہے ہو کہہ رہی کل پریس کانفرنس کریں گی تو نشید روپ سے کانگریز کی ٹینشن تو بڑھی ہے کی رادی کھڑا کھڑا اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہتی ہے کیونکہ آنتیم سمیہ جب پوری طاقت چناؤ پرچار میں جھوکنی چاہیے تو پارٹی کو اس ویباد کو نبٹ آنے میں پوری طاقت لگانی پڑ رہی ہے چناؤ سامنے سات تاریخ سات سیڈو پر ووٹنگ ہونی ہے اور چھتیس گھڑ میں خاص بات ہے پنیت کی مہیلا ووٹرز زیادہ ہیں بس دونوں پارٹی مہیلا ووٹرز کو اپنی ور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں چی یہ واقعے میں ایک تھوڑا سا ٹینشن ضرور کانگریس کو تو ہے کانگریس کے لیے ٹینشن رن کی جہاں چھو رہی ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو نیائے نہیں ملے گا تو یہ معاملہ اسی وقت شاید اگر کہہ دیا جاتا تو اسی وقت شاید وہ غصے میں آ رہی ہے کل پرس کانفرنس کریں گی تو اور ظاہر سے باتیں بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں ہمارے ساتھ راجیب جی جڑے ہوئے ہیں راجیب جی کیا کہیں گے ایک اور جھٹکہ لگا دیکھئے ایک اور اس بیچ بڑی خبر بتا دیتے اپنے درشکوں ایک دن کانگریس کو دو بڑے جھٹکے کانگریس پروکتر آدھکا کھیڑا نے کانگریس چھوڑ دی ہے سوشی لانند شکلے سے بیوات کے بعد استیفعہ دیا کانگریس میں رام نام لینے والوں کا بیرود ہوتا ہے اور سادر میں کانگریس بیدھائک نرملا سپرے بی جی پی میں شامل ہو گئی جو کہ ہم نے تصویریں بھی دکھائی جس کا ذکر بھی کر رہے تھے مہلہ ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ مہلہ سممان کے مددے پر میں پارٹی چھوڑ رہی مہلہ کا سممان نہیں ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا اور پارٹی چھوڑ دی مدھی پردیش میں بھی جھٹکا چھتیس گرہ میں بھی جھٹکا راشتری سطر پر بھی جھٹکا تو یہ بڑی خبر آپ کو تارے نرملا سپرے بھی شامل ہو گئی اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی نمست کر دیا مکھ منطری کی موجود گی میں اور یہ کہا کہ مہلہ کا سممان پارٹی میں نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں دوسری طرف رادی کا کھیڑا کہہ رہی ہیں کہ مہلہ کو درشن کی اسی لیے مجھے پارٹی میں پرطالت کیا گیا بار بار وہ یہ میسج جو ہے اپنے بیان کے مادھیم سے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ رام کے درشن کرنے گئی اور اس کے بعد پرطالت مجھے کرنا شروع کر دیا گیا پارٹی میں جب کی بات جو سامنے آ رہی کانگریس چھتیز گھر میں کانگریس میں جو بیوات کی وجہ شروع میں سامنے آئی وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھا پارٹی کی گتی ویدھیوں کو لے کر کے لoup میں نہیں رکھا جا رہا تھا جانکاری ساجہ نہیں کی جا رہی تھی چناو کے دور میں نیتاؤں کے دورے کو لے کر واسو ہمارے سفادہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نرملا سپرے کی بات واسو سے کر لیتے ہیں واسو ایک میسج چناو کے پہلے ووٹنگ ہونی ہے آج پرچار ختم ہونے کو ہے اور ووٹنگ کے پہلے ایک پرکار سے یہ میسج مہلاؤں تک پہنچ آنے کی کوشش کی کانگریس میں مہلاؤں کا نہ سمان ہے نہ انہیں نیا ملتا ہے بلکل دیکھیں کانگریس کے لئے جو اسطیتی ہیں وہ لگہدار چنتا جنگ بنی ہوئی ہے ویدان سبا کے جو پرین آم آئے تھے کانگریس کے بندل خند علاقے میں آنے والا جلا ہے وہاں سے اکلوتی ودای کانگریس کی پارٹی کا دامن چھوڑ دیا ہے اور بہوپال سے لے کر دلی تک کانگریس کے لئے بنا ہوئے نرملا سپری نے کہا کہ مہلاؤں کی عزت نہیں ہے سمبان نہیں ہے اور لگاتار کانگریس کے اندر جو کمیونکیشن گیپ کی ایک استیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے دکھائی دے رہی ہے اور اس لئے پارٹی کا دامن چھوڑ کر بی جے بی پتیاشی ہی کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں چلے گئے اور اب ایک ودھائی کا اور جانا ایسے میں کہیں کانگریس کو ایک کے بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں یہ چنتہ کا وشہ کانگریس پارٹی کے لیے پردیش نیطرط کے لیے جو نئی ٹیم مدھ پردیش میں بنانے پرویش کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیلاش وجیورگی ان دور میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کمالات تو آ رہے تھے بہت سارے لوگ لا رہے تھے اس لیے ہم نے ان کو پارٹی میں ہولڈ کر دیا کچرہ ہمارا کچرہ کچرے گھر نہیں ہے دلچسپ یہ بھی ہے کمالات کے قریبیوں کو انہوں نے پہلے بیجی میں شامل کر لیا یہ سب جو ہے گھٹنا کرم راجنی تک گھٹنا کرم یہ بڑا عجیب سا اور الگ ہو رہا ہے اچانک سے وچار دھارہ لوگوں کی بدل چارے بڑی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اور مدھو پدیش میں جو پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے جس طریقے سے ایک بڑے پیمانے پر دل بدل ہوا ہے اس سب کے بیچ جب ہم آم جنتہ کے بیچ جاتے ہیں اور دوسری گھٹنا کو آپ یہ دیکھئے کہ ووٹنگ پرسنٹیج میں گراوٹ ہوئی ہے تو ایک نیتہ تو اچانک سے پالا بدل لے رہے ہیں موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ٹھیک ہے واسو میں آپ کے باتارہ اور کہاں سے شروع ہوا تھا یہ کیا تب لگ رہا تھا جی دیکھئے گھٹنا کرم دراصل رادی کا کھیڑا ریک پریس کانگریرنس کہا جائے میڈیا کو بائٹ دی تھی کانگریس بھون میں ہی لوگوں نے بائٹ لی میڈیا نے اور اس کے بات چلے گیا اور اس کے بعد رادی کھیڑا اور سوشی لانان شکلہ کی کھیبین میں بات چیت ہوئی اور بیباد وہاں پر گرمائیا اور بتایا جا رہا ہے کہ پون کھیڑا کے دورے کو لے دونوں کے بیچ کچھ بیباد کی ستھتی بنی بات چیت ہوئی اور یہ بیباد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہوت ٹاک میں بدل گیا اور اس کے بعد رادی کھیڑا روتے بے وہاں سے نکلی اور ملکیت سنگیدو جو مہامنطری وہاں تک پہنچی وہاں پر شکایت ہوئی اور اس کے بعد رات اس کے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ اتنا لمبا چلے گا کیونکہ اگلے دن رادی کھیڑا جب رو رہی تھی باہر آئیں تب وہ انہوں نے کس کو فون کیا تھا اپنا درد کس کو ظاہر کر رہی تھی اور وہاں سے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مجھے تو نیای کیا اگزیکلی یہ رادی کھیڑا نے کسی کو بتایا نہ وہاں پر سامنے آئے تو خلاصہ رادی کھیڑا ہی کر سکتی کہ انہوں نے کس کو کیا کئی ساری چرچہ ہے چرچہ یہ تھی کہ پاون کھیڑا کو کر سکتے ہیں یا پھر رادی کھیڑا جیسے باد میں انہوں نے کہا بڑے نیتا کو انہوں نے کیا 36 گھر کے تو بڑے نیتا کون تھے جن سے رادی کھیڑا نے بات کی یہ خلاصہ تو جب تک رادی کھیڑا خود نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ ویڈیو ضرور آیا اور کسی بڑے نیتا سے بات ہو رہی تھی اور یہ بی بی ویڈیو سامنے آنے کے لے کر جا چکے تھے یہ وہاں پر موجود کسی بی بنایا چھ بی 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 بی